عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے پیٹرول دس روپے اور ڈیزل بائس روپے لیٹر تک مہنگا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے پیٹرولیم اسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو بھیجوا دی گئی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے مشاورت کے بعد سیکرٹری خزانہ قیمتوں میں اضافے کا حتمی اعلان کریں گے دوسرے جانب نئی قیمتوں کا اعلان ہونے سے پہلے ہی مختلف شہروں میں پیٹرول نایاب ہو گیا پمس مالکان نے پیٹرول بیچنے سے انکار کر دیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے قیمتوں میں اضافے سے متعلق بات کریں گے ہمارے ساتھ کراچی سے اشرف خان موجود ہیں جبکہ فیصلہ باد سے احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے بات کریں گے اشرف خان سے اشرف بتائیے گا وہاں پر پیٹرول مل رہا ہے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی یہاں پہ ہم موجود ہیں اور یہ گلشن اقبال کا قریب کا علاقہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے پمپ پہ فیول تو مل رہا ہے لیکن یہاں کانسنس ہیں جب ہم یہاں آئے تو عوام پریشان ہو گئی کہیں گے کیا ہونے جا رہا ہے آج پیٹرولی مسنوات کا تو ہم نے بتایا کہ جو ذرائع نے ہمیں کہا ہے کہ جو حکومت کو جو یہاں سمبلی بھیجی گئی ہے دس روپہ بڑھانے کی تجویز کی گئی ہے جبکہ ڈیزل بائیس روپہ فی لیٹر تک اضافہ کرنے کی تجویز کی گئی ہے اور یہاں یہ بھی بتایا کہ ذرائع سیکریٹری خزانہ اور انہوں نے جو ہے نگران وزیراعظم کے ساتھ مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد حتمی اعلام کیا جائے گا اور اس کے اطلاق اگلے پندرہ روز کے لیے ہوگا اور یہاں ایفریج بائنگ جو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑی تھی پچاسی ڈالر فی بیٹرل تک پہنچ گئی تھی اس دوران جو پاکستان نے خام تیل منگوایا اس کے علاوہ جو پیٹرولیم اینڈ پورڈٹ جو امپورٹ کی تھی پی ایسو نے اس کی جو لاغت ہے اوسط لاغت اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے ساتھ ہی ریفینٹری کی لاغت بڑی ہے اس کی وجہ سے جو فی لیٹر پیٹرول جو ہے دس روپے تک اضافہ کی اسمبلی بھیجی گئی ہے ساتھ میں ڈیزل جو ہے بائیس روپے اضافہ کی اسمبلی بھیجی گئی ہے مجموعی طور پر دیکھا جائے پندرہ روز قبل یعنی کہ یکم اگست کو جو ہے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل میں جو ہے نمائے بیس روپے کا اضافہ کیا گیا تھا جس سے عوام پہلے ہی پریشان تھی اب ایک نیا ایمپیکٹ آ رہا ہے اگلے پندرہ روز کے لیے جو ذرائع نے کنفرم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو فی لیٹر پیٹرول جو ہے دس روپے تک مہنگا ہو سکتا ہے یہاں پہ جو فی لیٹر ڈیزل ہے وہ بائیس روپے تک مہنگا ہو جائے گا اس کا جو ایمپیکٹ دیکھیں مہنگائی کی رفتار مزید بڑھ جائے گی مائری نے یہ بھی کہنا ہے کہ جو پندرہ روز قبل جو پیٹرولی مسئولات کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا اس سے آگے چل کر جو اگلے پندرہ روز کے بعد ڈیٹا آئے گا تو اوسط جو مہنگائی کی شرح ہے اس کی رفتار بڑھ جائے گی کیونکہ پہلی عوام پر جو بجلی کی قیمت میں مجموع طور پر ایک ماہ میں گیارہ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے سیل ٹیکس ویسی ہی اٹھارہ پرسن ہے وہ مجموع طور پر ملائے جائے تو بڑا بوجھ ہوگا عوام پر اور یہ ایک نیا بوجھ یعنی کہ جو کل سے ایمپلیمنٹ ہو جائے گا اگلے پندرہ روز کے لیے مگر اس کا حتمی فیصلہ جو نگرہ وزیر آدم مشاورت کے بات کریں گے اور یہاں پہ دیکھا جائے یہ فی لیٹر پیٹرول دس روپے ہے اور ڈیزل بائیس روپے کا ایمپیکٹ بہت بڑا ایمپیکٹ ہوگا ڈیزل بائیس روپے بڑھتا ہے تو قرائے بڑھ جائیں گے ٹرانسپورٹ کے قرائے میں اضافہ ہو جائے گا ساتھ ہی دیکھیں جو یہاں پہ کراچی کی بات کریں ہم تو کراچی میں مجموعی طور پر کہا جاتا ہے کہ تین تیس لاکھ کے قریب موٹ سیکنڈ ہیں گاڑیاں جو ہیں موجودہ پندرہ لاکھ ہیں کراچی اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے وہاں ڈیمانڈ ہے فیول کی یہاں پہ جو کاروباری حضرات ہیں اور ٹرانسپورٹ میں بہت زیادہ فیول استعمال ہوتا ہے کیونکہ کراچی سے ہی دو پورٹس ہیں وہاں سے پورا مال جو ہیں دونے ملک یہاں سے جاتا ہے جب اس کے قرائے بڑھیں گے تو تمام اجناسکی کی مطلب پر اس کا امپاکٹ آئے گا سیکی اشترک کراچی میں پیٹرول تو مل رہا ہے لیکن شہری خاصے پریشان ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا احمد صاد فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے ہاں جی بالکل جیسے کہ پٹرول ملے ہی پٹرول مہنگا ہونے سے پہلے جو یہاں کے شہری ہیں وہ خوار ہونے لگے پٹرول کی پٹرول مہنگا ہونے کے جو ہے خشیے کے پیشے نظر جو ہے فیصل آباد کے منتدد پٹرول پامس کی جانب سے جو ہے پٹرول کی سپلائے جو ہے اس ٹائم جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے پٹرول بوران جو ہے مرتبہ پھر جو ہے وہ سار اٹھانے لگیا ہے ساتھ ساتھ ادھر جو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انتظامی اور پٹرول پامس کی ملی بغت نے جو ہے ہمارا جینا محال کر دیا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہدھر ہم یہاں پہ اس ٹائم جو ہے پٹرول پامس پہ کر رہے ہیں جہاں پہ ویرانے چھائے ہوئے ہیں متعدد جو پٹرول پامس پٹرول پامس ہیں وہ پٹرول مہنگا ہونے سے قبل ہی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یہ تیسرا بڑا جو ہے وہ سنتی شہر ہے پاکستان کا جو ہے تیسرا بڑا شہر ہے یہاں پہ جو ہے پٹرول کی ڈیمانڈ بھی کافی ہے اس لئے آج سے متعدد جہاں پہ جو پٹرول پامس ہیں ان کی جانب سے جو ہے سپلائے نہیں دی جاری یہاں پہ شہریوں کے جانب سے بھی جو پٹرول نہ دینے پہ کافی غم و غصے کا سار کیا جارہا ہے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ متعدد جو پٹرول پامس ہیں بیشتر جو پٹرول پامس ہیں ان کی جانب سے دو تین دن پہلے ہی سپلائے پٹرول کی بند کر دی گئی تھی لیکن کچھ پمس کی جانب سے سپلائے دی جاری تھی لیکن آج راج ان کی جانب سے بھی سپلائے بند کر دی گئی ہے انتظامیہ اور پٹرول پمس کی ملی بدغت نے شہریوں کا شہر بر میں جینا محال کر دی گئی ہے جن پٹرول پمس اکہ دکہ جو پٹرول پمس ہے جہاں پہ پٹرول مہیا کیا جا رہا ہے ملتان سے وسیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم فیصل آباد میں تو پمس مالکان نے پٹرول بیچنے سے انکار کر دیا ہے ملتان میں کیا صورتحال ہے یہی سیم صورتحال کا سامنا اس وقت شہریوں کو ملتان کے اندر کرنا پڑ رہا ہے بیشتر پمس اس وقت پٹرول ہونے کے باوجود پٹرول نہیں دے رہے سخیرہ اندودی جو ہے وہ سر چوڑ توڑ کر جو ہے وہ ملتان میں بول رہی ہے جس کی وجہ سے آمد شہری ہیں ان کو خاصہ مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے صرف پاکستان سٹیٹ آئلز کے کچھ پٹرول پمس پر جو ہے وہ پٹرول دیا جا رہا ہے جہاں پر شہریوں کی لمبی قطارے جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں کہ آج کیا فیصلہ ہونا یہ بھی دیکھنا ہے لیکن پہلے سے ہی ملتان کے تقریباً بیشتر جو پمس ہیں اس وقت یہاں پر پٹرول جو ہے وہ نہیں مل رہا جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ خاصہ مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ایک پمس سے دوسرے پمس کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے شہری خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے اشرف خان کراچی سے وسیم شہزاد ملتان سے اور احمد ساتھ فیصلہ بات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں چہ روپے کا نمائی اضافہ ہوا اور یہ ایک بار پھر تین سو روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر تین روپے چھبیس پیسے مہنگا ہوا اور دو سو اکانوے روپے پچھتر پیسے میں فروخت کیا گیا صحافیوں کے لیے خوشخبری صدر آرے فلوی نے پیمرہ ترمیمی بل دوہزار تئیس کی منظوری دی تاہام تیرہ بل دستخط کیے بغیر واپس پارلیمنٹ کو بھیجوا دیے ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے پارلیمنٹ کو تمام تیرہ بلز پر دوبارہ گوھر کی ہدایت کی ہے واپس بھیجوائے گئے بلوں میں فیڈرل پابلک سیروس کمیشن، ویفا کی اردو یونیورسٹی اور کوڈ آف کرمینل پروسیجر ترمیمی بل شامل ہیں نیشنل سکلز یونیورسٹی ترمیمی بل، ایمپورٹ ایکسپورٹ ترمیمی بل اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن ترمیمی بل بھی واپس پھیجوائے گئے ہیں پاکستان انسیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز اور ٹیکنالوجی بل، نیوز پیپرز، نیوز ایجنسیز اور بکس ریجسٹریشن بل پر بھی ایک آر کی ہدایت کی گئی ہے صدر مملکت نے این ایف سی انسیٹیوٹ ملتان ترمیمی بل اور ہائر ایزن یونیورسٹی بل بھی پارلیمنٹ کو واپس پھیجوائے گئے ہیں ایلیکشن کمیشن کا عجیب فیصلہ میڈیا پر ایلیکشن پولز سروے کرانے پر پابندی لگاتی ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی رائے کی تشیر نہیں کی جا سکے گی کسی بھی پولنگ سٹیشن یا ہلکے میں سروے نہیں کریا جا سکے گا ایکسٹ پول اور انٹری پولز دونوں کی تشیر پر پابندی ہوگی ایلیکشن کمیشن انٹخابات سے پہلے یا بعد میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہونے والے انتخابی پول سروے کرانے پر پابندی لگا دی ایلیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات کے لیے زابطہ اخلاق جاری کر دیا انتخابات کے لیے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا آٹلیٹس کے اوفیشل ڈیجیٹل میڈیا آکاؤنٹس سوشل میڈیا انفلوینسرز پر ووٹ ڈالنے سے متعلق رائے کی تشیر نہیں کی جائے گی کسی بھی پولنگ سٹریشن یا ہلکے میں ایسے سروے پر مکمل پابندی ہوگی جو ممکنہ طور پر ووٹر کے ووٹ ڈالنے کی آزادانہ انتخاب کو متاثر کر سکتا ہے ووٹ کسی ڈالنا ہے یا ووٹ کس کو ڈالا گیا پولنگ سٹریشن پر آنے والے ووٹر سے ووٹ ڈالنے سے پہلے یا بعد میں کوئی رائے نہیں لی جائے گی سرکاری گاڑیاں بھی واپس لینے کا حکم جاری کر دیا دوسری جانب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے سندھ میں صوبائی ہلکہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر تحریدی حکم نامت جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا الیکشن رولز کے مطابق ٹپے دار سرکل کی حد کو ہلکہ بندیوں سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا درخواستیں زائد المیاد ہونے پر خارج کر دی گئیں الیکشن کمیشن کا عجیب فیصلہ ایکزٹ پول اور انٹری پولز دونوں کی تشیر پر پابندی لگا دی گئی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پلجاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آپ کی نظر میں کیسا ہے اور کیا اثرات مرتب کرے گا دیکھیں میں خود بھی تھوڑا سا حیران ہوں کہ اس قدر سٹریپنگ پابندی کی ضرورت کیوں بے شائی یہ تو ٹھیک ہے کہ ایکزٹ پولز آپ ایک خاص وقت سے پہلے ان کو پبلک ملنگ پر پیش کر سکتے جب تک کہلاندہ ہو جائے اس پر پابندی ہوتی ہے لیکن بالکل ہی آپ نہ کریں اور اس کے لیے نہ انٹرنس پول کی اجازت ہوگی نہ ایکزٹ پول کی اجازت ہوگی تو یہ تھوڑا سا ہے مجھے لگتا ہے کہ جیسے تھوڑی سی یہ ایکسیسیف احتیاط ہیں تو اس کے بارے میں ہم نے کچھ تھوڑی سی تفصیلات الیکشن کمیشن سے مانگ لیا اس کی وضاعت ہو جانے کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکے گے لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ پرے خاص ضرورت سے زیادہ پہلتی ہے اٹھلی کیپل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سابق سربراہ فافن سرور باری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ آیا ہے آپ کی نظر میں یہ کیسا ہے اور کیا اثرات مرتب کرے گا یہ فیصلہ جیٹ پول کی اوپر پابندی ہے پابندی ہے لیکن اپینین پول پہ کوئی پابندی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میرا خیال اس میں بھی ہم نمبر ون پہ آگے ہیں کہ جو ہماری ازادیاں ہیں ان کو سلب کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور ہمیں سب کو اس کو اپوز کرنا چاہیے دیکھئے یہ تو الیکشن کمیشن نے تیع کرنا ہے کہ وہ اگر ہم اپنی کوئی فریڈم استعمال کرتے ہیں اپنی اپینین کو پبلک کرتے ہیں اور اس سے میری اپینین کو کوئی بھی میڈیا چینل جو ہے یا ڈیجیٹل چینل ہے وہ اس کو پبلش کرتا ہے تو یہ تو ہماری جو فنڈامینٹل فریڈم ہے اس کی اوپر قدگن ہوگی اور میرا خیال ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کرے گا تو یقینا سپریم کورٹ اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دینے کو تیار ہوگا کیونکہ یہ ہماری فنڈامینٹل جو فریڈم ہے اس کی اوپر یہ بہت بڑی قدگن لگانے کی سوچ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا میرا خیال اس کی انفورسمنٹ کی تو ممکن ہی کوئی نہیں ہے بلکل ممکن نہیں ہے کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے اور بہت ساری چیزیں تو پاکستان میں اتنی پور گورننس ہے کہ الیکشن کمیشن کی اپنی جو ایفیشنسی اور ایفیکٹیونس ہے وہ ہم نے بہت دفعہ اس کا تذیعہ کیا ہے ان کے اپنے جو فارم فورٹی فائیو ہوتے ہیں وہ پروپرلی فیل نہیں ہوتے ان میں غلطیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے سابق سربراف آفن سرور باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی کب ہوگی نواز شریف کی ستمبر کے تیسرے ہفتے وطن واپسی کا امکان بتایا جا رہا ہے لندن میں لیگی راہنماؤں کی مشابرتی بیٹھک طلب کر لی گئی ہے مزی جانیں گے لندن میں موجود ہمارے نمائندے اسد علی ملک سے اسد اجلاس میں کون سی راہنماؤں بدو کیے گئے ہیں اور کن امور پر مشابرت ہوگی بتاتے چلے کہ مسلمی قنون کے قائد نواز شریف ستمبر کے تیسرے ہفتے میں وطن واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے مسلمی قنون کی جو اہم قیادت ہے اس کو لندن طلب کیا ہے جس میں سابق اجازم شہباز شریف خواجہ سار رفیق خواجہ آسری فرانہ سناولہ مریہ مرنگزیب اور سابق وفاقی وزیر وزیر قانون آزم نزیر تارد شامل ہے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مسلمی قنون کے جو قائد ہیں وہ وطن واپسی کے حوالے سے سیاسی اور قانونی مشابرت کا آغاز کریں گے اور اسی ماہ میں تقریباً اگلے چند دنوں میں مسلمی قنون کی اہم قیادت کو لندن طلب کیا گیا ہے نواز شریف نے اپنی وطن واپسی کے حوالے سے جو ارادہ کیا ہے اس کے حوالے سے مسلمی قنون کی جو تنظیم انہوں ہیں وہ کی جاری ہے انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ مسلمی قنون کے قائد نواز شریف جو وطن واپسی کا اعلان کریں گے تو پانچ لاکھ سے زائد نوجوان لاہور ائرپورٹ پر ان کا استقبال کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مسلمی قنون کی قیادت جو ہے وہ اس بات پر بھی گور کر رہی ہے کہ جو آئندہ آنے والی ٹکٹس ہیں ان کے لیے موضوع ترین امیدواروں کا چناؤ کیا جائے اٹھے کے بہت شکریہ صداب کا عوامی خدمت کا سفر تیز سے تیز تر وزیراعلا پنجاب نے لاہور میں ایل ڈی اے ون ونڈو سیل کا دورہ کیا شہریوں سے ملاقات کیا اور درخواستوں پر پیش رفت سے متعلق پوچھا اوورسیز پاکستانیوں کی درخواستوں کو دس روز میں نبتانے کا حکم دیا موسیٰ نکفی نے روشن گھر رائیونٹ کا بھی دورہ کیا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا موسیٰ علیہ پنجاب نے لاہور میں ایل ڈی اے ون ونڈو سیل کا دورہ کیا موسیٰ نکفی نے سیل میں موجود شہریوں سے ملاقات کی درخواستوں پر پیش رفت سے متعلق پوچھا شہریوں نے درخواستوں پر تاخیر سے نبتانے کے حوالے سے شکایات کی موسیٰ علیہ موسیٰ نکفی نے شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے موقع پر یہ اکامات چاری کیے اوورسیز پاکستانیوں کے درخواستوں کو دس روز میں نبتانے کا حکم دیا وزیر علیہ نے کہاں بزرک شہریوں کو نو سی ہر صورت ان کے رہائش گاہ پر ڈیلیور گیا جائے شہریوں کی سہولت کے لیے ون ونڈو سیل کے اوقات کار میں اضافہ کر دیا گیا ہے سیل میں ایف ڈی آر کاؤنٹر کے قیام کے لیے وفاقی حکمت سے بھی بات کی جائے گی شہریوں نے ون ونڈو سیل میں سہولتیں بڑھانے وزیر علیہ نے نشا کے عادی افراد کے فلاو بیبوت سینٹر کا جائزہ لیا محسن اکمی نے نشا کے عادی افراد سے تبیت سہولیات بارے گفتگو کی وزیر علیہ نے زیر علاج افراد کو بہترین سہولیات دینے کی ہدایت کی کوشش ہوگی نگران کابینہ جل تشکیل دی جائے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کے نقاط کے لیے سہولتیں دیں گے اظہار کیا اس کے عادہ کیا عادہ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو مین رول ہے وہ الیکشن کمیشن کو سہولیات فرام کرنا ہے قانون نائین کے مطابق تاکہ وہ الیکشن کا آئین قانون کے مطابق صاف شفاف انقاط کر سکیں اس کے علاوہ دہرزی بات ہے ایک لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے ان کو سہولت سہولتیں پہنچانے کے لیے لائن آرڈر بھی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا اور جو بیسک ایمینٹیز ہیں اس میں کیا ایمپرویمنٹ لائے جا سکتا ہے عام آدمی کی جو لائف ہے وہ اس میں کیسے بہتری آ سکتے کیونکہ ظاہر تھی بات ہے کوئی بہت بڑے نئے منصوبے تو نہیں ہم بنا سکتے نہ انہیں ایگزیکیوٹ کر سکتے تو جو ہم کر سکتے ہیں اس میں کوشش یہ ہی ہوگی کہ بہتری لائیں اور خاص طور پہ جو ہمارا محروم طبقہ ہے ہماری لوگر میڈل کلاس ہے ہماری میڈل کلاس ہے ہماری پور کلاس ہے اس میں ہیل سیرویسز بھی ہیں نگران وزیراعلا بلوچستان کون ہوگا حکومت اور آپوزیشن فیصلہ نہ کر سکی معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جانے کا امکان ہے وزارت اعلیٰ کے لیے چار نام زیرگوھر ہیں وزیجاننگ کے کوئٹا کے بیرو چیف عیسیٰ ترین سے عیسیٰ آگاہ کی جگہ بلوچستان میں نگران وزیراعلا کے لیے اب تک صورتحال بلکل غیر یقینی ہے اب تک کوئی مصبت پیشرف نظر نہیں آ رہی ہے وزیراعلا بلوچستان جام قدوس اپوزیشن لیڈر ملک اسکندر اور دیگر جو سیاسی حکام ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے کل رات ایک رسمی میٹنگ ہوئی تھی جس پر آج انہوں نے دوبارہ میٹنگ کرنا تھا لیکن ابھی تک میٹنگ نہیں ہوئی ہے نہ ان کے درمیان کوئی آپس میں رابطے ہوئے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے جائے تاکہ نگران وزیراعلا کا انتخاب پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کیا جا سکے حلوبتہ جو دگر نام ہیں ان پر باچی چل رہی ہے ابھی تک تو صورتحال بلکل ہی غیر یقینی ہے غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے لگ ایسا نہیں رہا ہے کہ شاید یہ لوگ اتفاہ کر لیں گے معاملہ شاید پارلیمانی کمیٹی کے فاس چلا جائے شاید وہاں پیسلا ہو جائے